نمسکار سفاقات ہے آپ کا نیوز 24 میں لگاتار ہم آپ کو پرلی سے تصویریں دکھا رہے ہیں جہاں دیونگت کے اندری منتری گوپینات مونڈے کا پارتھف شریر پہنچ چکا ہے یہ سیدھی تصویریں بیر سنسدی اکشیتر کے پرلی کی دیکھ رہے ہیں آپ پرلی جو گوپینات مونڈے کا پیترگ گاؤں ہے اس وقت پارتھف شریر پرلی پہنچ چکا ہے تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں آپ منج پر بیٹھی ہوئی ہیں گوپینات مونڈے کی بڑی بیٹی پنکجا مونڈے پریوار کا رورو کر برا حال ہے اور ساتھ ہی اس موقع پر پریوار کی طرف سے لگتار ہاتھ جوڑ کر اپیل کی جا رہی ہے ان سمرتکوں کو جن کا ایک سیلاپ سا امڑا ہوا ہے اس وقت پرلی کے اس میدان میں جہاں یہ پارتھف شریر رکھا گیا ہے انتن درشن کرنے کے لیے تو پرلی کے پیترے گاؤں میں گوپینات مونڈے کے اس مراتھا نائک کو آخری ودائی دینے کے لیے ہر کوئی پہنچ جانا چاہتا ہے اپنی موجودگی درش کرا لینا چاہتا ہے اور ساتھی ساتھ ایک آخری تصویر اپنے نائک کی اپنی آنکھوں میں سما لینا چاہتا ہے وہ آنکھیں جو اس وقت دب دبائی ہوئی ہیں وہ آنکھیں جو اس وقت آنسووں سے نم ہیں ہم سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں پرلی سے اس وقت میرے ساتھ میرے سہیوگی ونود جگدالے لگاتار بنے ہوئے ہیں ونود اس وقت کیا تصویر دیکھ پا رہے ہیں آپ دیکھیں ابھی بھی لوگوں کا جو حجوم ہے وہ امرتا جا رہا ہے کافی زیادہ بڑے پیمانے پر لوگ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور جو سرکشہ کے پربند ہے کئی نہ کئی وہ دھرے کے دھرے نظر آ رہے ہیں کچھ لوگ تھوڑے بہت بھوگر بھی یہاں پر ہو چکے تھے کچھ لوگ نے چھٹھٹھ پتھاؤ بھی کیا تھا ناراضی کے چلتے اس میں ایک سے دو لوگ معاملی روح سے خائل ہو چکے ہیں اور ان کو ثانی اسپسال میں وہاں پر بھرتی کرائے گیا ہے لیکن کافی ستھی وہاں پر شانتی پورا تلال بڑی ہوئی ہے لیکن لوگ جو ہے وہ لگاستار ایک ہی مانگ کر رہے ہیں کہ اپنے لالے نیتا کو واپس آنا چاہیے لیکن وہ اس بات پر بشواست نہیں کر پا رہے ہیں کہ ان کا لوگ نیتا آج ان کے بیچ نہیں ہے اس لوگ نیتا کے آنکھے درشن کے لیے تلال وہاں پر لگاستار بھیڑ یہاں پر اومڑ رہی ہے راجب رجل کی تصویریں گواہی دے رہے ہیں یہ شاید گوپینات مونڈے کے نہ صرف ایک راج نیتا بلکہ ایک جن نیتا ہونے کی ملکل گوپینات مونڈے خاص کر کے بیٹ سے ان کا لگاؤ 43 سال پرانا ہے راج نیت کا اور جس طریقے سے انہوں نے راج نیت وہاں پر کی ہے لوگوں سے جل کر کیونکہ زیادہ تر نیتا اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے اپنا قد ان کا بڑا ہوتا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ماس کنیکٹ ان کا ختم ہو جاتا ہے لوگوں سے جڑا اس طریقے سے ختم ہو جاتا ہے گوپینات مونڈے نے وہ پورا بنا کر رکھا تھا اور پورے اس علاقے کے سب سے لوگ پری نیتا کے طور پر وہ جانے جاتے تھے اگر آپ گوپینات مونڈے سے دس منٹ بات کیجئے تو وہ کئی بار بھول جاتے تھے کہ آپ ہندی بھاشی ہیں یا انگری جی وہ ترند مراتھی میں بولنے لگتے تھے بڑا بڑا سرل سبھاب بتایا جاتا ہے گوپینات مونڈے کا جس سے ملتے تھے ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی عام آدمی سے اگر وہ مل رہے ہیں کہ وہ کس اونچے قط کے نیتا ہیں بلکل ابھی میں ایک قصہ آپ کو بتاؤں کہ جب وہ گرامیر وکاس منٹری بنے تو انہوں نے اپنے جب منترالے کے عدیکاریوں کو بلایا تو اس میں ایک عدیکاری کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہ یہ کون ہے تو ان کا پرچے کرائے گا تو ان کا یہ کہنا تھا کل میری ان سے بات ہو رہی تھی کہ دوسرے دن تین پترکار گئے اور گوپینات مونڈے سے بولے کہ ہم منترالے میں یہ آدمی بہت اچھا ہے تو انہوں نے کہا میں جانتا ہوں بہت پہلے سے جانتا ہوں جبکہ ایک ہی دن پہلے چار آدمیوں کے بیچ میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ آدمی کون ہے تو اس کے بعد انہوں نے کہا تین بار جب میرے بارے میں کسی نے کچھ ان کو کہا تو کہا میں بہت پہلے سے جانتا ہوں نا جیرام کے ساتھ بھی تھے نا میں پہلے جانتا ہوں تو ان کی ایک عادت تھی کہ لوگوں کو اپنا بنانے کی بھرپور کوشش کرتے تھے اور لوگوں سے جڑاؤ ایسا لگے سب کو کیوں وہ ان کے بہت قریب ہیں بلکہ بلکہ جڑ جاتے تھے لوگوں سے لوگوں کو اپنے سے جڑ لیتے تھے یہ کلہ جو بہت ہی کم لوگوں میں پائی جاتی ہے اسی کلہ میں مہارت حاصل کی گوپینات مونڈے نے اور آج زرہ دیکھئے جب ویدائی کیے گھڑی ہے تو کس طریقے سے ایک جن سیلاب عمر پڑا ہے اپنے مہنائے کے درشن کرنے کے لیے میرے ساتھ میرے صحیح ہوگی ونوط جگدالے لگاتار پرلی سے ہمارے ساتھ موجود ہے ونوط پرلی میں اسی ستھان پر منگلوار کو پہنچنا تھا گوپینات مونڈے کو جہاں انہیں جنتا کا شکریہ آدھا کرنا تھا اور جنتا نے ان کے لیے ایک سمان سمارو آئی وجد کیا تھا اور آج اسی منچ پر پارتھف شریر رکھا ہوا ہے شاید لوگوں کے لیے یقین کرنا بہت مشکل ہو رہا ہوگا ان تصویروں کو حالانکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پھر بھی دیکھیں تصویروں میں دیکھ رہا ہے کہ لاکو کی بیڑی یہاں پر موجود ہے آج یعنی منگلوار کو یہاں پر ایک ستکار سمارو کو شام کوئی پاس بجے ان کو آنا تھا اس لیے وہ دلی سے نکل دیتے تب یہ حادثہ ہوا ان کے ستکار سمارو کی سیاری تین دن سے پہلے سے چل رہی تھی حالانکہ گامل منطر علی کا جب انہوں نے چارٹ وہاں پر لیا اس کے بعد کئی لوگ تھے کہ وہ آتے تھے کہ ہمارے شہر میں ان کا ستکار سمارو آج ید کیا چاہے اور انگاپا کوئی چار دن پہلے گئے تھے سب انہوں نے کہا تھا لیکن نہیں میں میرے گاؤں میں جاؤں گا اور وہاں پر جہاں پر میری وہ کرم بھومی ہے وہاں ستہ میں نے پہلا سکار سمارو لینا چاہتا ہوں اس لیے تیاری ہو رہی تھی پانچ وجہ کا سمیں منگلوار کو محرم کیا گیا تھا لیکن منگلوار کی صبح ہی روڑ حد سے ایکسرینڈ میں ان کا وہاں پر ندن ہو گیا لوگ دشواف نہیں کر پا رہے کہ آج ان کا لوک نیتا آج ان کے پیچ وہاں پر موجود نکل ہے کافی لوگ وہاں پر بھاوک ہیں کئی لوگ ہم نے ایسے گریب طبقے کے دیکھے کہ وہ گوپینات مونڈے کو وہاں پر ملنے کے لیے آئے ہیں جب گوپینات مونڈے زندہ تھے گریب سے گریب طبقے کا لوگ تھیدے جا کر ان سے ملاقات کر دیتے سب سے پہلے ملنے کے بعد وہ لوگ کی سمجھتے نہیں سنتے تھے وہ پہلے پوچھتے تھے کی کیسے ہو آپ بعد میں ان کو چائے پلائی جاتی تھی اور بعد میں ان کی سمجھتے تھے اور پوراً فون کے ذریعے ہو یا کسی کو میسے دیکھ کر ہو یا خود جا کر مل کر جا کر وہ اس سمجھتے کو حل وہاں کرتے تھے اتنا ہی نہیں صرف گریب طبقی میں آدیوانسی علاقہ ہو مہاراڑ کا یا گریب گوپینات مونڈے خود جاتے تھے سنگھرش تھا ایک مہاراڑ میں گوپینات مونڈے کے نام کا وہ 35 سالوں سے وہ سنگھرش آج یہاں پر ملکل ایک ویبھار رکھنے والے نیتا ایک رکھ رکھاو رکھنے والے نیتا اور یوں بھی اگر کسی کی آقسمک موت ہوتی ہے تو اس پر بشباس کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور جب وہ شخص ایک ایسا نیتا ہو جس پر ہزاروں لاکھوں لوگوں کی امیدیں ٹکی بھی ہوں تو پھر کتنا بڑا تھکا لگتا ہے راجیب لوگوں کو وہ یہ تصویریں نمائع کر رہی ہیں راجیب مہاراست کے تین نیتا کرشمائی تھے اور تقریباً ایک ہی عمر کے تھے دو تینوں میں بہت دوستی کا رشتہ تھا ملاس راو دیشمک رمود مہاجن اور گوپینات منڈے لیکن تینوں کے اسامعی تینوں کا ندھن ہوا اور تینوں کے ندھن سے ان کے جو سمرتک تھے ان کے جو لوگ تھے اور دیش کی راجنیت کو بھی اپرونی اچھتی ہوئی ہے اس سے ایک دھکا پہنچا ہے تینوں کی خبر اسی طریقے سے آئی تھی کیا کر لیتا ہے مرات پارا کا یہ علاقہ جہاں پر کسانوں میں خاصی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سچائی کی جہاں پر دکت ہے اور اب جبکہ امیر یہ جتائے جا رہی تھی کہ اس علاقے سے آنے والا ایک ایسا نیتا جو نہ صرف ان تکلیفوں کو دیکھتا آیا ہے بلکہ سمجھتا آیا ہے بہت قریب سے محسوس کرتا آیا ہے تو ایسے میں یہ نقصان اور زیادہ دیکھیں نقصان تو بہت زیادہ ہے میں وہ کام کر رہے تھے یہ بات الگ ہے کہ لوگ سبا دو جان نو میں جب وہ جیت کر کے وہاں سے آئے تھے لیکن اس کے پہلے وہ ویدان سبا جس سیٹ پر ان کی بیٹی ہیں وہاں پرطنیدی تو کرتے رہتے ہیں اور اپنے اسطر پر بیٹ کا بہت وکاس کا کام انہوں نے کیا بھی تھا لیکن جو اب بیٹ کے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ان کا رکھ پالا چلا گیا ابھی پہلے میں میں نے کہا تھا کہ بیٹ میں بہت سارے گھر ہیں ہم لوگ ایک بار ویدان سبا چناؤں کے دوران وہاں گئے تھے جب وہ ویدان سبا چناؤں بیٹ میں بہت سارے گھر ایسے ہیں جہاں گوپینات مونڈے کی تصویر بھگوان کے وغل میں رکھی جاتے ہیں جی آج کل کے دور میں اس طریقے کے نیتہ کم ہی ہیں جنہیں لوگ پوجنیاں مانگتے ہیں اور بھگوان کے برابر کا درجہ دیتے ہیں لیکن ایک ایسے ہی اپواد ایک اسی طریقے کی مثال بن کر اُبھرے گوپینات مونڈے اور اس کا دیکھئے سب سے بڑا کارن سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ صرف یہ کہ لوگوں کے ساتھ سیدھے سمپرک میں رہنا جانتے تھے گوپینات مونڈے لوگوں کے درد کو دل سے محسوس کرتے تھے گوپینات مونڈے اور لوگوں کی ضرورت کے وقت میں ہمیشہ ان کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر کھڑے نظر آتے تھے گوپینات مونڈے اور آج اپنے اُسی پریے نیتا کو اپنے آج اُسی بہت ہی چہیتے نیتا کو کس طریقے سے لوگ آخری ویدائی دینے کے لیے اُمڑے ہیں لگاتار پرلی سے ہم آپ کو یہ تصفیریں دکھا رہے ہیں بیٹی پنکجا مونڈے جو ان تصفیروں میں نظر آ رہی ہیں دوپہر دو بجے انتم سنسکار کیا جائے گا اور بیٹی پنکجا ہی مخاگنی دیں گی پیتا کو اس بیچ منچ پر آپ دیکھ رہے ہیں بیجے پی کے کچھ اور نیتا جو لگاتار پریوار کے ساتھ موجود ہیں ساتھ ہی جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق انتم سنسکار جس وقت ہوگا اس وقت بیجے پی کے کئی بڑے نیتا ڈلی سے جو اڑان بھر رہے ہیں بیڑ پہنچنے کے لیے جس میں لالکشنات بانی کا نام سامنے آ رہا ہے سوشما سوراج راجنات سنگی وہ تمام نیتا ہیں جو پہنچ سکتے ہیں بیڑ اس سمیں جب انتم سنسکار کیا جا رہا ہوگا فیلحال پریوار پر جو دکھ کا پہاڑ ٹوٹا ہے وہ سب محسوس کر پا رہے ہیں اور نہ صرف پریوار بلکہ یہ پورا بیڑ سنسکی ایک شیطر جسے اپنی پریوار کا حصہ ہی بنا لیا تھا اپنے ویوہار سے گوپیناتھ مونڈے نے اور اسی وجہ سے یہ دکھ کا سیلاب جو اس وقت اس پورے سنسکی ایک شیطر میں پسرا ہوا نظر آ رہا میرے صاحب میرے صحیحیوگی ونود جگدالے لگتار پرلی سے بنے ہوئے ہیں ونود اس وقت تو ہم کچھ سنناٹا پسرا ہوا دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ دیر پہلے ہم دیکھ رہے تھے لوگ کتنے بھاوک ہو گئے تھے کچھ نعرے لگا جا رہے تھے لوگوں کی طرف سے ذرا بتائیے ان درشیوں کے بارے میں بھی جو دلوں کو چھوکا ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ایک آخری بار ان کا چہرہ وہ دیکھے ان کو آنکھوں میں سمائے کیونکہ گریب جنتا سے پیار ہمیشہ گوپینات موندے میں وہاں پر کیا ہے آج کل ہم دیکھتے کوئی بھی نیتا بیدھائیت بن جائے یا ایم پی بن جائے تو اس ہی گاریوں میں گھومتے ہیں لیکن جنتا کو نہیں ملتے ایک ماترہ ایسے نیتا سے گوپینات موندے کوئی بھی گریب تپنے کام جی جی ویروت میں آپ کو روکنا چاہوں گی اس بیچ یہ درشے آ رہے ہیں راچکی سممان کے ساتھ بدائی دی جا رہی ہے گوپینات موندے کو بیدھائیت بن جائے موندے کو بیدھائیت بن جائے بن جائے ایم پا بیدھائیت بن جائے کیا بائی کیا بائی کیا بائی پنکجہ منڈے گوپینات منڈے کی بیٹی پورا ٹوٹا ہوا سا نظر آ رہا ہے پریبار اور کچھ ایسا ہی حال پارٹی کا بھی ہے ہم سیدھے رکھ کریں گے میرے ساتھ میرے صحیح ہوگی ونود جگدالے لگاتار اس خبر پر بنے ہوئے ہیں ونود لوک اب اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ انتن ودائی کی گھڑی نزدیک آ رہی ہے اب وہ پرکریہ شروع ہو رہی ہے کیونکہ دوپہر دو بجے کا وقت جب پنچتتو میں گلین کر دیا جائے گا پارتھف شریر کو لیکن اس بیچ اگر بی جے پی کی بات کی جائے اگر پارٹی کی بات کی جائے تو شاید ندھن کے بعد ہی گوپینات منڈے کے پارٹی کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس ودائی کا کتنا بڑا نقصان پارٹی کو اٹھانا پڑے گا ونود جگدالے سے ہمارا سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے ہم آگے ونود سے بات کرنے کی کوشش کریں گے فیلحال ہم تصویر لگاتار آپ کو دکھا رہی ہیں گوپینات منڈے جن کی انتن ودائی کی گھڑی اور نزدیک آتی جا رہی ہے دو بجے انتن سنسکار کیا جائے گا بیٹی پنکجہ نظر آ رہی ہے ہاتھ جوڑے لوگوں کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں کہنے کو کچھ نہیں ہے صرف لوگوں کو سیم برتنے کی نصیحت دے رہی ہیں بیٹی پنکجہ ہی مخاگنی دیں گی چھوٹے سے بریک کے لیے یہاں پر رکھ رہے ہیں فورا تو راج کے سممان کے ساتھ گوپینات منڈے کو انتن ودائی دی جا رہی ہے یہ آپ کو سیدھی تصویریں دکھاتے ہیں پڑلی سے جہاں اس وقت اب منج اسے اٹھا لیا گیا ہے پاتھف شریر کو اور اسے لے جایا جا رہا ہے اس تھل پر جہاں انتن سنسکار ہونا ہے اس بیٹ سمرتگوں کا حجوم جس پر اپنی بھابناوں پر قابو رکھنے میں خاصی مشکلیں پیش آ رہی ہیں ان لوگوں کے آنسوں لگتار امر رہے ہیں اور یہ تصویریں ہم لگتار آپ کو دکھا رہے ہیں منج اسے فیلحال پاتھف شریر ہٹا لیا گیا ہے جہاں پر لوگوں کے انتن درشن کے لیے رکھا گیا تھا اور جس جگہ پر انتن سنسکار کیا جانا ہے وہاں پر اب لے جایا جا رہا ہے پارتھف شریر کو اور تصویر رکھ دی گئی ہے منج پر اب گوپیناتھ مونڈے کی پوری راج کے سممان کے ساتھ انتن ودائی گوپیناتھ مونڈے کو دی جا رہا ہے نہ صرف ایک راج نیتا بلکہ ایک جن نیتا ایک جن نائک کی چھوی گوپیناتھ مونڈے کی ایک ایسا نیتا جس نے راج نیتی میں بڑا مقام حاصل کرنے کے باوجود لوگوں کے ساتھ جو ایک جڑاف تھا اسے قائم رکھا لوگوں کی دکھ تکلیف میں ان کی پریشانی میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے نظر آئے گوپیناتھ مونڈے اور آج وہی تمام لوگ گوپیناتھ مونڈے کو انتن ودائی دینے کے لیے الویدہ کہنے کے لیے پرلی کے اس میدان میں امڈ پڑے یہ تیرنگا ہٹایا جا رہا ہے لپیٹا جا رہا ہے تیرنگے کو اسی تیرنگے میں پہلے لپیٹا گیا تھا گوپیناتھ مونڈے کی پارتھف شریر کو اور اب پورے راجکیے سممان کے ساتھ گوپیناتھ مونڈے کو یہ بدائے تصفیروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں پنڈت بھی منچ پر نظر آ رہے ہیں جو اب رسمے ہیں جو ریتیاں ہیں اسی کے انسار آگے کی پرکریہ شروع ہو رہی ہے انتن سنسکار کے لیے دو بجے دوپہر سمیں تیہ کیا گیا تھا حالانکہ پہلے یہ چار بجے تھا لیکن پھر اسے دو بجے کر دیا گیا انتن درشن کے لیے جہاں رکھا گیا تھا پارتھف شریر کو وہاں سے ہٹا لیا گیا ہے اور اب اسی دوسری جگہ پر رکھا گیا ہے اسی میدان وہیں پر نزدیک میں اور اس بیچ ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے لگاتار اونم مہاجن نظر آ رہی ہے بیچ بیچ میں لوگوں سے ہاتھ جوڑ رہی ہیں سمجھ رہی ہیں لوگوں میں کتنا درد ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ انہیں سیم برتنی کی ایک اپیل بھی کر رہی ہے کچھ ہی دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا یہاں پر لوگوں میں اس طریقے کی ایک افرا تفریح ہے لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ اچانک یہ کیا ہو گیا ان کا اتنا چہیتہ نیتا ایسا لوگ پریہ نیتا جو ہمیشہ ہر مشکل میں ہر پریشانی میں ان کے ساتھ کھڑا نظر آتا تھا آج وہ ان کے بیچ نہیں ہے اور سب کچھ اتنا اچانک ہو گیا کہ لوگوں کے لیے یقین کرنا بھی بہت مشکل ہو رہا ہے اسی لیے لوگ جو رہ رہ کر اُبل جاتے ہیں لوگ جو رہ رہ کر نارے لگانے رکھتے ہیں اور نارے بھی یہ کہ گوپینات منڈے واپس آؤ جتنی بڑی دکھی گھری یہ پریوار کے لیے اتنا ہی بڑا صدمہ یہ بیر سنصدیق شیطر کے لوگوں کے لیے کیونکہ گوپینات منڈے نے ان تمام لوگوں کو اپنے پریوار کی طرح ہی خود سے جوڑ رکھا تھا ہم بہت چھوٹے سے بریک کے لیے یہاں پر رکھ رہے ہیں فوراں لوٹ رہے ہیں سیدھے آپ کو پڑھلی کی تصفیریں دکھاتے ہیں کچھ دیر پہلے کی یہ تصفیریں ہیں جس وقت منچ پر انتم درشن کے لیے رکھا گیا تھا پارتف شریر لیکن اب منچ اسے ہٹا لیا گیا ہے پارتف شریر اور جس طل پر انتم سنسکار ہوگا وہیں پر رکھا گیا ہے لیکن اس بیچ ذرا ان تصفیروں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگائیے کہ اس طریقے کا ایک جن سیلاب جو عمرہ ہوا ہے پرلی کے اس میدان میں پرلی پہترے گاؤں گوپینات منڈے کا اسی گاؤں میں پلے بڑھے گوپینات منڈے راج نیتی میں ایک کے بعد ایک سیڑھیاں چڑھتے گئے بلندی کی کامیابی کی لیکن کبھی بھی خود کو اپنے لوگوں سے اپنی جڑوں سے الگ نہیں کیا گوپینات منڈے